اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 28 اگسٹ 2018 ہے خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنور کے بارے میں اور تنور کو میں اس سال وزیٹ کرتا ہوں پہلی بار زندگی میں یعنی پہلی بار میں کرلہ کا سفر کیا زندگی میں تصدیخ خوران کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ تنور بیچ کا ذکر جو آیا ہے خوران پاک میں وہ کیسی ہے اور جیسے میں وہاں پہنچتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بارش کا موجودہ دیتے ہیں خاص طور سے ایسے موسم میں جبکہ بارش کا موسم نہیں تھا اور جب میں پہنچتا ہوں وہاں پر تیز بارش آتی ہے جس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہاں کے سٹیشن ماسٹر میتھون اور دوسرے دیسیسٹنٹ کے سلیم وہ بھی گواہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں اللہ اکبر اس سے پہلے بارش سے پہلے تو بجلی چمکتی ہے پھر رک جاتی ہے پھر میں کہتا ہوں اللہ اکبر پھر بجلی چمکتی ہے پھر رک جاتی ہے پھر میں کہا کہ دو بار ہو گیا ایسا لیکن بار بار نہیں چمک رہی تھی چھوٹی بھی نہیں چمک رہی تھی کیونکہ میں ایک سینٹیفک پرسن ہوں میں بولا کہ پھر ایک بار کہتا ہوں میں نے کہا اللہ اکبر پھر بجلی چمکی پھر رک گئی پھر میرا ماں تکھنکہ میں نے اپنا phone کو اون کیا لیکن جب تک کہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا ایک بجلی شاید تھوڑی سی ریکارڈ ہو سکی پھر میں نے کہا اللہ ہو اکبر پھر بجلی چمکی رک گئی پھر اس کے بعد نہیں چمکی میں بولا یہ کیوں ہو رہا ہے پھر جیسے میں پہنچا تنور بیچ پر وہاں پر میں نے کہا اعلان کیا کہ اللہ ہی ثابت کرے گا اللہ ہی ظاہر کرے گا کہ ایک بات تو مجھے تذیر ہو چکی ہے اس بات کی کہ یہ تنور علاقہ کرلہ کا ہی علاقہ ہے ملہ پورن ڈسٹرک کا علاقہ جہاں سے نو علیہ السلام کا توفان شروع ہوا تھا اور انہوں نے جہاں پر کشتی بنائی تھی جہاں پر وہ جھاڑ تھے جہاں سے لکڑی جمع ہوئی تھی وہ اسی جگہ پر تھی یا کہیں اور وہ پتہ نہیں لیکن جب تنور میں جوش مارنے لگے تو وہ شروعات ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا کرلہ جو آج فلڈ میں مبتلا ہے وہ پورا فلڈ شروع ہو گیا پورا فلڈ آگیا میں یہ نہیں کر رہا ہوں یہ شروعات ہے خوران کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شروعات ہے جب تنور میں جوش مارنے لگے تو یہ شروعات ہوگی میری بات سمجھ رہے میں آ رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے کہ دو دو جانور الگ الگ خسم کے لے لو سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کے لئے تو وقت لگا جیسے فلموں میں بتا جاتا ہے کہ نوو علیہ السلام ایک دن میں ٹھہرے ہوئے پورے جانور ایک دن میں آ جا رہے کشتی میں سوار ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے وقت لگا کافی میں سمجھتا ہوں کچھ مہینوں کا وقت لگا ہوگا کم سے کم اس زمانے میں یا کچھ سال کا وقت کہ پورے جانور جمع ہوتے رہے کشتی میں اسی طریقے سے دو ہزار اٹھارہ اپریل سترہ کے دن میں میں پہنچتا ہوں اور یہ میرے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اور میں اعلان کر کے آتا ہوں کہ اللہ ہی ظاہر کرے گا اور سو سال میں ایسا فلڈ نہیں آیا کیرلا میں جو پورے ایٹی پرسنٹ کیرلا کو فورٹین ڈسٹرکس ہیں کیرلا کے جس میں تھٹین پوری تاریخے سے پانی میں ڈوب گئے ہیں یعنی پہلی منزل دوسری منزل دس فیٹ پندرہ فیٹ بیس فیٹ اور بڑے بڑے لینسلیٹس ہوئے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک تو میرا جانا اور اللہ کی گوائی آنا اور اسی سال ہونا اور میں اپریل سترہ کو اعلان کر کے آتا ہوں اور تیسرے ہی مہینے میں جون جولائی ختم ہوتا ہی اگست میں تیرہ تاریخ سے کافی پکڑا زور اور آپ پوری تباہی کے ریلا میں دیکھیں یہ شروعات ہے اب یہ قرآن کی آیت کی تذدیخ ہو گئی اگر میں جھوٹا مسیح مہدی ہوتا تو اللہ تعالیٰ میری بات کی لاج نہ رکھتا اور کیا یہ ضروری ہے کہ میرا اسی سال وہاں جانا اسی سال اعلان کرنا تنور آیت کی تذدیخ کے لیے اور اسی سال بارش آنا اور وہ بھی ایسی بارش جو واقعی خیامت کا سین میں نہیں میڈیا کہہ رہی ہے الحمدللہ تو میں آپ کو اس میڈیا کے کچھ کلپس بتانا چاہوں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کیسا ہے آپ دیکھ لیں یہ دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں میڈیا والے جس نے قیامت نہ دیکھی ہو وہ آج کا کیرل دیکھ لے کیرل اندیرو قیامت کا دوسرا نام بنا ہوا ہے جنگل ہو یا پہاڑ ندی ہو یا بان کل ہو یا سڑک بازار ہو یا رہائشی علاقہ جہاں دیکھو وہاں قیامت کا منظر ہے انسان اور اس کی زندگی چلانے کی مشینیں سب کے سب قدرت کی اس قیامت کے آگے بے بس نظر آتے ہیں جنگل کے اس علاقے میں قدرت کے غصے کیا تصویر کسی انسان کی روح کمانے کے لیے کافی ہے پیڑوں کے پیچ سے ملوے کی شکل میں آتی موت ساف دکھائی دے رہی ہے اب آپ یہ بھی نیوز دیکھیں دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسار بارش نے آدھے ہندستان کو پریشان کر کر رکھا ہے ہلا کر رکھ دیا ہے میدان ہو یا بہاڑ یا پھر سمدر کا کنارہ جل پرلے کے سوا کہیں کچھ نہیں دکھ رہا تو آج اب ہم آپ کو دکھائیں گے آسمانی آفت کی ایسی ہی تصویریں جو آپ کے رانگٹے کھڑے کر دیں گی لیکن سب سے پہلے خبر کیرلز کیرل میں بارش تباہی کے سارے ریکارڈز توڑ رہی ہے آپ اس کے اندر خاص طور سے اس کے اندر یہ دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کو تنور پہ لے کے جاتا ہے اور وہاں پر علاقے کا نام تنور اڈوانس میں رکھواتا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ملہ پورن ڈسٹرک کیرلہ کا جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے جہاں سے پوری بارش شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی پورا کیرل آگ بیلٹ لے لیں آپ تو شروعات یہاں سے ہو رہی ہے درہا غور کریں پوری راحت نہ ضرور ملی ہے لیکن ابھی بھی بار کی ویبیشی کا دیکھنے کو مل رہی ہے کیرل میں بار سے تین سو سنتابل لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کیرل کے چودہ میں سے تیرہ زلے بار سے پرحابت ہیں کل پردھان منطری موڈی نے بھی کوچھی کا دورہ کیا اور پانچ سو کروڑ کی مدد کا اعلان کیا جسے کیرل سرکار ناکافی بتا رہی ہے حالانکہ پورے دیش سے اب مدد کے لیے کیرل کی طرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں ستھی بہت زیادہ بھائیانہ کے اس وقت بار کا پانی اب تک ڈرانے والے ستر پر ہی ہے حالانکہ بارش رکنے سے تھوڑی راحت ضرور تبی سے ہی پی ایم بار پر بھاوت علاقوں کا ہوائی سرویکشن کر رہے ہیں پی ایم موڈی کل رات ہی کیرل پہنچ گئے تھے کیرل میں چھیانوے سال بعد بار اور بارش سے بھائیان کر تباہی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تباہی کی وجہ دکشر بشت میں مونسون ہے حالت یہ ہے کہ کیرل کے اسی فیصدی سے زیادہ علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی فیصدی علاقہ جب کسی بھی تا چھیانوے سال بعد اس طرح کی تباہی کیرل میں پرپی ہے جہاں پر اسی فیصدی سے زیادہ کا جو ایریا ہے کیرل کا وہ پوری طرح سے جل مگ نہ ہو گیا ہے اور تصویریں دیکھئے یہ تصویریں واقعی دراتی ہیں دیکھئے یہ عام سڑک ہے جہاں پر لوگ چل کر روزمرہ کے کام کرتے تھے کبھی شاپنگ جاتے تھے کبھی آپ نے آپ یہ دیکھیں پورے اور اب بات کرتے ہیں کس طریقے سے بار سے ہاہاکار ہو رہا ہے بگوان کی دھردی کیرل قدرت کی قیامت سے اوبر نہیں پائی اور اب اتر بھارت بھی آسمانی آفت کا کہہر پر پانے لگے ہیں مدردیش کئی شہر سمندر بن گئے ہیں یہاں سڑکوں پر لہروں کا کبسہ ہے ایسے سمندر میں شہر کہیں یا شہر میں سمندر میں اس میں یہ بیان کرنا شاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کے خیر کو دیکھی آپ جس نے قیامت نہ دیکھی ہو وہ آج کا کیرل دیکھ لے کیرل اندروں قیامت کا دوسرا نام بنا ہوا ہے اب آپ دیکھئے قرآن کی آیت کی تصدیخ کے لئے اللہ تعالی نے قیرلہ والوں کو پورا ملہ پورا ڈسٹرک کو اور زیادہ تر قیرلہ کے مسلمان بہت زیادہ مسلمان ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالی نے پوری دنیا میں پھیلایا مالہ مال کیا اور میں کہا تھا کہ اللہ تعالی ان کو آزمائش میں دالے گا مسیح رجال کی مسیح مہدی علیہ السلام کی تو اللہ تعالی یہاں پر پوری ابھی خیامت نہیں کر دے گا مطلب پوری یہاں پر ختمہ نہیں ہوگا لوگوں کو موقع رہے گا کہ وہ توبہ کریں اور میرے ساتھ ہو جائیں کیونکہ آیت کی تصدیخ کے لئے ہی تنور علاقہ بنایا تنور کا لفظ جو وہاں پر پڑا ہے وہ کیوں کیا وجہ تھی تنور کے میننگ کیا ہے وہ سب چھوڑ دیجئے وہ ویلیج کے معنی ہیں یا کسی اور کے معنی ہے سب چھوڑ دیجئے لیکن لفظ تنور آیا کی نہیں آیا تو اللہ تعالی نے اس علاقے میں تنور جگہ کو خائم کیا تاکہ خران کی آیت کی تصدیخ ہو میرا آنا تصدیخ آیت کے لئے ہے لہٰذا میرا وہاں جانا اعلان کرنا نماز پڑھنا اللہ سے یہ بولنا کہ اللہ ہی ظاہر کرے گا انشاءاللہ اللہ ہی ظاہر کرے گا میں سب کو وہاں پر دیکھ کر آیا اور اتنے شاندار مکان بنے ہوئے تھے محلوں جیسے مکان میرا دل کر رہا تھا کہ اے اللہ والو تم لوگ تھوڑا و تھوڑا مال میرے ساتھ لگاؤ تاکہ میں سارے جہاں میں جو ہے صحیح حکومت خائم کر سکوں لیکن یہ لوگوں کو اپنا مال پیارا تھا پہلے تو وہ بولتے ہیں تو مسیح مہدی علیہ السلام ہے تیری اوخات تم نے آپ کوئی سامسیح مہدی علیہ السلام کہہ رہا وہ لڑتے جھگڑا کرتے لیکن میں وہاں سے نکل گیا لہٰذا دیکھیں اللہ تعالی کا خیہر کیسے اللہ تعالی ثابت کیا ایک تو اللہ تعالی نے مجھے خاص طور سے بارش کے موجودے سے الٹ کیا پھر بجلی کیوں اللہ ہو کرو کہنے پر بجلی پھر اسی میں اب میں آنے کے بعد میں نے نیوز کلی دیکھی کیونکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا اور اسی اگست کے مہینے میں میں نے اپنے جگہ پر فنسنگ کروائی ہے ذرا غور کر رہی یعنی عید کے بعد یہ کام فنسنگ کا بھی ہوا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو یعنی یہ جگہ جو بالکل نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے یہاں سے وہاں تک تو میں نے کہا تھا کہ اللہ آپ میرے علاقے کو ہی کشتی بنا دینا تو یہاں پر ابھی شروعات کا مسئلہ ہے یعنی جب تنور میں جوش مارنے لگے تب شروعات ہوگی ایک مہا پرلے سے پہلے کی ایک خیامت سغرہ کی اور یہاں سے شروعات ہونا کہہ رہنا پورے انڈیا میں ویسے ہر سال کچھ نہ کچھ پرابلہ ہوں آتا ہے سارے ورلڈ میں لیکن خاص طور سے انڈیا میں کیرلا اس سے اسٹارٹ ہونا اور وہاں پر میں جا کے آنا اور وہیں سے ملہ پورم ڈسٹرک سے اسٹارٹ ہونا یہ کیا خاص نہیں لگتا آپ کو تو یہ وہ جگہ ہے میری جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوران میں بھی کہا ہے سورہ خیامت میں کہ تم لوگ سب کا ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس ہوگا اور حدیث شریف میں آتا ہے تم لوگ پناہ لو شام کی وہ شام جہاں پر مہدی علیہ السلام ہے یعنی ہندوستان یعنی جہاں میں ہوں نلگونڈا جسٹکٹ لہٰذا یہ اس کا ذکر آتا ہے نلگونڈا جسٹکٹ کے ایریا 105 کلومیٹر اسکوائر اور ڈمیسکس کے ایریا بھی 105 کلومیٹر اسکوائر ہوتا ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے اس کی تمسیلی اس کی تابعہ ہندوستان میں نکلی اور یہ آپ غور کریں کہ یہ اگسٹ کے مہینے میں میں یہ فیسنگ کرتا ہوں ریڈی کرتا ہوں تھوڑا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچانک اب ایک دن دو دن میں سے آ جائی یہاں پر شروعات ہو چکی ہے خیامت سغرہ کی چھوٹی خیامت جیسا سین اللہ تعالیٰ کرے گا یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ ثابت ہو چکی ہے کہ میں عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خاتین اس کے خلیفہ اور دعوت الملہ اور جبریل علیہ السلام مر بن کر گواہی دے چکے ہیں تو پھر یہ تنور کی آیت کی تذریخ کیسے نہ ہو تو پھر عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام کے زمانے میں یہ تنور کی آیت کی تذریخ بھی ہونا ضروری تھا اور ہو گئی الحمدللہ یہ تذریخ تو ماشاءاللہ سے حدیث شریف میں خران میں اللہ تعالی نے رب کے معنی ماباپ کو بھی کہا ہے بادشاہ مہد علیہ السلام کو بھی کہا ہے کیونکہ رب کے معنی ہوتے کینگ کے کیونکہ سوری یوسف میں بھی رب کے لفظائیں ہیں رب کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بادشاہ کہا گیا ہے تو میرے بھائی سکونت پکڑو اپنے رب کے پاس رب مطلب مہدی علیہ السلام کے پاس اللہ تو رب العالمین ہے یعنی سارے عالموں کے تو یہاں پر یہ جو بات ہے پھر اب آگ کا آنا دوسرے چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ آیت کی تذدیخ ہو چکی ہے خوران کی آیت کی تنور کی کیونکہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو میرے الفاظوں کی اللہ لاج نہ رکھتا اللہ نے لاج بھی رکھی اور اللہ نے نشان بھی ظاہر کیا تو تنور سے فلڈ کا بھیانک شروع ہونا اسی فیصد زمین چاروں طرف سے سمندر کے ساتھ مل جاتی ہے ذرا غور کریں آپ پورا سمندر کا پانی محلوں کے پانی سے مل جاتا ہے پورے لیکس جو چھوٹے چھوٹے لیکس ہیں سب کا لیکس کا پانی سمندروں سے مل جاتا ہے سمندروں کا پانی آ کر جو ہے گھروں میں مل جاتا ہے اب آپ بتائیے ان کے گھر ان کے محل تباہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس تباہی سے میں بچانے کی کوشش کرنے کے لیے آیا ہوں لہٰذا یہاں پر ہونا مخدر تھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر مال دینا عزت دینا کے رہلا والوں کو یہ بھی مخدر تھا جو ہوا اب اللہ تعالیٰ پورا ختم نہیں کیا خالی ایک چھٹکہ دیا ہے شروعات کا تاکہ لوگ توبہ کریں اور میرے ساتھ ہو جائیں میرے بھائیو الحمدللہ بات کی لاج رکھنا اور پھر آپ نیوز دیکھ لیں ساری نیوزز جو ہیں الحمدللہ تو تنور آیت کی تزدیق ہو چکی ہے خوران پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونا ضروری ہے سارے جہاں والوں کو تو یہ واقعہ مرزا غلام حمد خادیہ نہیں اس کے خلیفہ کے ساتھ کبھی نہیں ہو نہ کریں اس کے ساتھ سمجھ گئے بات